اسلام علیکم نمستے سسریکال کیسے ہیں دوستوں امیت کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہی ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں انٹرنیشنل فلائٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں جو لوگ سعودی سے چھٹی پہ گئے ہوئے تھے وہ آ رہے تھے وہ آ رہے تھے وہ آیا دبائی یا قطر بہرین قوید ہوتے ہوئے اور وہ ان کا کورنٹائن ہے اس وقت دبائی میں یا قطر میں اور بھی کئی ایسی کنٹری میں تو اب ان کا سوال ہے کیا میں سعودی آنا چاہتا ہوں سترہ مئی کے بعد ہی فلائٹ چالو ہوگا کیا اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں اسی ٹاپک کے اوپر بات کرنے والا ہوں فائنلی انڈیا کے گورنمنٹ نے بھی فلائٹ کو لے کر کے یہ نیا اپ ڈیٹ دیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں دونوں ٹاپک کے اوپر پوری ڈیٹیل میں بات کرنے والا ہوں تو آپ لوگ میرے ساتھ لائن پہ بنے دیئے تو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سہودی فلائٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں جیسے کہ آپ سبھی بھائیوں کو معلوم تھا کہ سہودی کی گورنمنٹ نے اور سہودی گیجٹ نے اور بھی ایسے پلیٹ فارم ہے جو نیوز چینل ہے یا نیوز پیپر ہے انہوں نے کلئر کیا تھا سترہ مئی کے بعد نورمل فلائٹ کو چالو کر دیا جائے گا اگر ماحول اچھا رہا تو تو انہی چیز کو دیکھتے ہوئے پھر سے دوبارہ سہودی گیجٹ نے انہیں ری ٹویٹ کیا ہے ری ٹویٹ میں انہوں نے کلئر کیا تھا کہ تیمپوری ٹریول بین اور ریجیوم آل انٹرنیشنل فلائٹ افیکٹک فروم مای سیونٹین جو پرانا انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اسے انہوں نے پھر سے ری ٹویٹ کیا ہے تو اس میں بہت سے بھائیوں کا سوال تھا جو لوگ انڈیا سے سہودی آ رہے تھے وایا دوبائی ہوتے ہوئے دوبائی میں جو ایک مہنے ہو گئے یا ڈیڑھ مہنے ہو گئے فسے ہوئے ہیں ان کا سوال تھا کہ میں کب تک آ سکتا ہوں تو بہت ساری ایسے نیو چینل ہے بہت ساری ایسے یوٹیوبر ہے یا ٹک ٹاک پہ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ دوبائی میں فسے ہیں وہ سہودی سترہ مائی کے بعد آ سکتے ہیں اس سے پہلے نہیں آ سکتے ہیں اور بھی ایسے بھائی ہیں جنہوں نے ویڈیو بنا کے بتایا تو میں آپ کو بتا دینا چاہوں گا کسی بھی ٹویٹر پہ یا کسی بھی ایسے جو گورنمنٹ کا سائٹ ہے وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہے کہ دوبائی میں جو فسے ہیں وہ لوگ سترہ مائی کے بعد آ سکتے ہیں یہ بالکل ہی کلیر نہیں ہے یہ جو پرانا میسیج تھا جو ٹویٹ تھا اسے ری ٹویٹ کیا گیا ہے اگر ماحول اچھا رہا تو اس کے بعد ہی فلائٹ کو چالو کیا جائے گا اس سے پہلے نہیں چالو کیا جائے گا جو دوبائی میں فسے ہیں جس حساب سے یہاں سعودی میں ویکسین لگایا جا رہا ہے اور بھی ایسے چیز ہے کہ یہاں پہ کرونا کبھی کیس دیرے دیرے کم بھی ہو رہا ہے کبھی زیادہ بھی ہو رہا ہے تو اپنا یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مارچ میں 99% امید ہے کہ فلائٹ کو چالو کر دیا جائے گا جو دوبائی میں یا بہرین یا قطر یا اور بھی ایسے کنٹری میں فسے ہیں سعودی آنے کے لیے وہ مارچ میں آ سکتے ہیں یہ 99% چانس ہے حالانکہ کسی بھی سائٹ پہ یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ نہیں آ سکتے جو آپ کو یہ ایسی ویڈیو بنا کے بتا رہا ہے وہ بلکل گلت بتا رہا ہے میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں کہ بہت سارے ایسے آدمی ہیں جو کی انڈیا میں کرج لے کر کے یا گھر سے پرشان ہو کر کے یا رشتہ داروں سے پیسے لے کے بیاج پہ لے کے وہ دوبائی آئے ہیں ایک مہنے یا دو مہنے سے وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں ان کی استطیق بہت زیادہ خراب ہے وہ واپس گھر تک نہیں جا سکتے ہیں اگر آپ گھر بھی جاتے ہیں تو کرجے والے کو اور رشتہ دار کو آپ کیا کہو گے اسے پیسہ کہاں سے دوگے اگر آپ گھر بھی جاتے ہو تو بڑی طرح سے آپ کرجے میں ڈوب جاؤ گے تو آپ گھر بھی مت جائیے کوشش کیجئے اگر دوبائی میں ہی ہو سکتا ہے چھوٹے موٹے کام اگر مل سکتا ہے تو آپ کیجئے گھر جاتے ہیں تو آپ بڑی طرح سے فرز جاؤ گے تو آپ ایسی غلطی بلکل نہ کریں اور دیکھتے ہیں مارچ میں فلائٹ چالو ہونے کی تھوڑا چانس تو ہے کیونکہ کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم پر نہیں لکھا ہے کہ سترہ مہیں کے بعد آپ آ سکتے ہو جو یہ آپ کو میسے دے رہا ہے وہ غلط ہے آپ ان باتوں پر دھیان مت دیجئے ٹک ٹاک پہ جو بھی بھائی نیوز بتا رہے ہیں جو بھی بھائی میسے دے رہے ہیں وہ بلکل شیور دیں اور طریقے سے دیں جس چیز کی معلومات ہیں وہی چیز بتائیں ایسا نہ ہو کہ بہت ساڑے آدمی اور ٹک ٹاک پہ میسے دیکھتے ہیں اور وہ پرشان ہو جاتے ہیں تو آپ ایسے کسی کو پرشان نہ کریں اس میں اچھی بات نہیں ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں انڈیا کے بارے میں فائنلی انڈیا کے گورنمنٹ نے بھی فلائٹ کو پھر سے ڈیٹ بڑھا دیا ہے پہلے جنوری کا ٹائم دیا تھا جنوری سے فروری اب جا کر کے انہوں نے اکتیس مارچ تک کا ڈیٹ بڑھا دیا کہ اکتیس مارچ کے بعد ہم آل انٹرنیشنل فلائٹ کو چالو کر دیں گے اگر ماحول اچھا رہا تو مجھے تو پہلے معلوم ہے کہ انڈیا میں فلائٹ چالو نہیں ہوگا فلائٹ بڑھا دیا جائے گا کیونکہ سعودی کے گورنمنٹ ایک ہی بار چار یا پانچ مہینے کا ڈیٹ دے دیتا ہے پر انڈیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے دس دن پندرہ دن یا ایک ایک مہینہ کا بڑھاتے جاتے ہیں دھیرے دھیرے تو وہ ڈائریکٹ بڑھاتے نہیں ہیں اب دیکھو مارچ سے بھی آگے نکل سکتا ہے سامنے جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے سامنے آپ لوگوں کو ٹویٹ بھی دیتا ہوں ڈسپلے بھی تو آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں تو میں چاہوں کہ آپ لوگوں کو بلکل پوری ڈیٹیل میں بتا دوں کیونکہ جو بھائی سعودی آ رہے ہیں یا دبائی میں فسے ہیں اور بھی کنٹری میں فسے ہیں تاکہ وہ پرشان نہ ہو تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہوگا تو میرے اس ویڈیو کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے دوستوں میں سیئر کیجئے تو ملتے ہیں آپ لوگوں سے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ